نمسکار سواغت ہے آپ کا سما چار پلس میں آپ سے مخاطب ہوں میں اسیتنا تھا ہندوستان میں مہلائیں بال کب مڑواتی ہیں خاص کر کے ہندو مہلائیں بال مڑوا رہی ہیں لخنو میں بال مڑوا رہی ہیں مہلائیں سناتن دھرم میں کیا مانتائیں ہیں ہم کس نظریے سے اسے دیکھتے ہیں یہ دھرم کا مسئلہ ہے کیونکہ دھرم کا جھنڈا راج ستہ کے اوپر ہاوی ہے آج کے دور میں لیکن اب ستہ کا بھی جھنڈا دیکھئے ستہ ایک دھانچے سے چلتا ہے کاری پالی کا نیائے پالی کا اور ویدھائی کا ویدھائی کا سب سے اوپر تو نیائے پالی کا نے دوہجار سولہ میں پنجاب کے ایک معاملے میں کہا کہ سمان کام کے لیے کم ویتن دینا ایک قسم کی داستہ ہے ستہ دوارہ تھوپی گئی داستہ آدمی اپنی مجبوریوں کے قارن وہ داستہ جھیلتا ہے یہ پوری طرح سے امانویہ ہے غیر قانونی ہے اس لیے سمان کام کے لیے سمان ویتن ہر آدمی کا ادھکار ہے کسی بھی سرکار کو یہ آجادی نہیں دی جا سکتی کہ اپنے کرمچاریوں کو اگھوشت داستہ کا شکار بنائے یہ سپریم کورٹ کا ورڈک تھا پوری لائن مجھے یاد نہیں آ رہی ہے بڑا لمبا فیصلہ تھا پنجاب کے ایک معاملے میں تھا سپریم کورٹ کے آدیشوں کا کیا ہو رہا ہے کون سن رہا ہے دیش میں قانون کا پالن کہاں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سمویدھان کہاں ہے کن حالاتوں میں ہے تمام بیسے ہو چکی ہیں لخنو میں سچھا مطر جھوٹے ہیں بال مڑوا رہے ہیں بڑی تعداد میں مہیلاؤں نے بھی بال مڑوایا ہے ایک ماتر ڈیمانڈ ہے جو پرمکھ ان کی وہ یہ ہے کہ ان کا جو ماندے ہے ایک نئے قسم کا شبد ہے سرکار کے پاس ماندے پہلے سرکاری کرمچاری ویتن اٹھاتے تھے اب سرکار کا کام کرتے ہوئے بھی وہ سرکاری کرمچاری نہیں ہوتے ہیں اور انہیں ویتن نہیں ملتا ہے ماندے ملتا ہے جیسے کہ وہ کسی ٹھیکے دار کے ہاں کام کر رہے ہو سرکاریں ٹھیکے دار ہو گئیں اور ان کے ہاں کام کرنے والے لوگ ٹھیکے داروں کے لے بر تو ماندے ماندے بڑھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے ماندے بڑھانے کی ہے سرکاریں نہیں سن رہی ہیں سرکاروں کے پاس بہت کام ہوتا ہے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں تو کیا کرمچاریوں کو ویتن ماندے وغیرہ دینے کے پیسے اب سرکاروں کے پاس نہیں ہے کیا سرکاریں بند ہوا مزدور کے طور پر اب لوگوں سے کام لیں گے کیا وہ سمائے آ گیا ہے جب بھارت میں ویتی اپاتکال کی گھوشنا کر دینی چاہیے کیونکہ سرکاریں بار بار ہاتھ کھڑی کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں بیہار کے شکشکوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور دس دن پہلے ہی پچھلے ہفتہ ہم کہہ سکتے ہیں کیندر سرکار اور راجے سرکار دونوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم ان کو سمان کام کا سمان ویتن نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اگر ہم انہیں نیامیت ویتن دینے لگے تو ویتیہ بوجھ بہت بڑھ جائے گا مطلب کارمچاریوں کو دینے کے پیسے اگر دیش کے پاس نہیں ہیں تو ایک قسم کا ویتیہ آ پاتکال ہی تو ہے اور کیا ہے لخنو کی تصویریں حیران کر رہی ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے سکولوں میں شکچک نہیں ہے شکچکوں کی گھور کمی اور جو ہیں ان کو ویتن نہیں ہے تو پڑھائیں کیسے آج ہمارے ساتھ عبدالحفیز گاندھی جی ہیں چرچہ میں شامیل ہو رہے ہیں آپ پروقتہ ہیں سماجوادی پارٹی ہماری لخنوی سٹوڈیو میں ہیں ریتو راوت جی ہیں آپ پروقتہ ہیں بھارتی جنتا پارٹی لخنوی سٹوڈیو میں ہیں اور ابھی کافی تیج باریس ہونے لگی نہیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو یہ آندولن کاری شکچک ہیں یہ رو رہی ہیں ایک مہیلہ کے بال جب مڑے جا رہے ہیں تو ان سے برداست نہیں ہوا ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی باتیں کرتے لیکن اچانک وہاں تیج باریس ہو گئی اس لیے ہم وہاں وہ بھی بہن امارا وہ ٹریک نہیں ہو پائے گا باریس کے دوران نہیں تو ہم ان سے بات کرتے باریس ختم ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سکشا مطروں سے بھی بات کریں ریتو راوت جی آپ کو بھی معلوم ہے کہ سناتن پرامپرہ میں ایک سوہاگن بال مڑواتی ہے یا نہیں کیا پرستیتیاں ہوں گی جب اندازہ لگائیے ریتو راوت جی دیکھئے پرستیتیاں جو بھی ہیں سب کے سامنے ہیں اور میں ان پرستیتیوں کو مانتی بھی ہوں کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ گلتی کس کی ہے یہ جو بھجپا کیا کہتے بی ایس پی اور سفہ سرکار میں جو گلتیاں ان لوگوں کے ساتھ کی گئی آج اس کا بھکتان ہم کیوں بھکتے ہماری پارٹی نے ان کے لیے ان کا جو ویتن تھا کیا کہتے ساڑھے تین ہزار سے لے کے دس ہزار روپے کیا ان کو یہ بھی تو مانیں ان کو دہریے رکھنا چاہیے ان کی ایجوکیشن دیکھی ہے جس طرح ان کی ایجوکیشن ہے ان کے حساب سے ان کا بتا تیہ کیا گیا اور کیا سپریم کورٹ کا میاں یہ نہیں مانیں گے یہ اپنا دہریہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں یہ جس طرح یہ کہتے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لوگوں سے اپنی بات مرمانے کی سرکار سے کوشش کر رہے ہیں تو سرکار کے بھی تو کچھ قائدے قانون ہیں ان کو بھی تو قائدے قانونوں کو ماننا چاہیے جو کہ وہ مان ہی نہیں رہے ہیں آپ بتائیں اس طرح کا یہ پردشن کر کے کیا جتانا چاہتے ہیں یہ سبہ سرکار اور ویروب جتانا چاہتے ہیں تو ہماری سرکار اس پر کھڑ کر نہیں ہے جس حکومت کے کلشاری ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ پردشن کریں دوسرا کیا طریقہ کیوں ہماری سرکار ان کو وشواص نہیں رکھنا چاہیے کیا ہماری سرکار پردرسن نہیں کرتے سمجھوتے ہوئے تھے شکچک سنگو اور سرکار یہ گلتی کس کی ہے سرکاروں نے جی سمجھوتے پردرسکت کی امانہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب ان کا اندولن چل رہا تھا تب سرکاروں نے ان کو بھروسہ دیا بجابتہ بلا کے ان کے روزوں کو سپا سرکار نے سپا سرکار کی بات کر رہا ہوں سپا بے خوب بنایا موجودہ سرکار نے بے خوب بنانے کا کام کیا کیا نہیں کیا سپا سرکار گئی نا اب آپ کی سرکار ہوشیار ہے تو ہماری سرکار تو بے خوب سمجھ رہی نا آپ کی سرکار ہوشیار بنایا ہے اسی لیے نا آپ کچھ ان کے لائے لو سپریم کورٹ کا نینہ مایا ہم نے ان کے لیے سارے تین ہزار سے لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آئیں گے ریٹو راوٹ جی پھر آئیں گے اپنی بات بنانا چاہتے ہیں وہی سمان کام کے لیے سمان ویتن نہیں دینا ایک قسم کی تھوپی ہوئی داستہ ہے مطلب غلامی ہے چنی ہوئی سرکاریں ایسا نہیں کر سکتی کون سن رہا ہے سپریم کورٹ کے آدیشوں کو کہاں پڑا ہے سمویدھان ہمیں نہیں معلوم صاحب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو کہہ رہے ان کی ساری ڈیوانڈ پوری کر دیجئے ان صاحب اتنا تو ہو اتنا تو ہو کہ ٹیچر ٹیچر کی طرح رہنے کے لائق رہے چپراسی سے بھی کم ویتن دیتے ہیں چپراسی کو آپ دے رہے ہیں تیس سے پہنٹیسزار روپے اور ٹیچر کو دے رہے ہیں دس سے بارہ ہزار روپے اتنی سرمناہ کستیتی ہے تو کیا دیش میں بھی تھی آپ آپ کال کستیتی ہے جی آج جو لکناؤں میں ہوا ہمارے سکشہ مطروں کو یہ قدم اٹھانا پڑا میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کیونکہ آج جو بھارت زندہ پارٹے کے سرکار یہاں اتنے پدیش کے اندر چل رہے ہیں گاندی جی موسم لکناؤں میں بہت خراب ہے اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر لکناؤں ہماری کچھ بات ہو جائے تو وہ ہم جلدی کر لیں پھر آپ کے پاس آئیں گے عویناس ہمارے سعیوگی وہاں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کافی شکشہ مطر ہیں عویناس سیدھے ہم جرا چاہیں گے کہ ان شکشہ مطروں سے ہم بات کریں درسکوں تک سیدھی ان کی بات پہنچے کیا بات ہے کیوں ناراج ہیں کیوں خپا ہیں اتنا آکروش کیوں بال کیوں مڑوا لیا زیادہ سیدھی بات ہم درسکوں تک پہنچاتے عویناس بلکل ایسے دیکھئے صبح سے ہی حالانکہ جو دھرنا یہاں پر چلنا ہے پچھلے دو مہینوں سے چلنا ہے لیکن کر سکتے ہیں کہ جو آکروش ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو تمام یہاں پر شکشہ میں تری کٹے ہوئے ہیں یہاں تک کی مہیلاؤں نے بھی اپنے سر یہاں پر موڑا لیے ہیں یہ بتائیے کہ یہ نوبت کیوں آ پڑی کیونکہ آپ لوگوں کا اندولان بہت سمجھ سے چل رہا ہے اور سرکار سے بھی کئی دفعے باتچیت ہوئی لیکن یہ پریشتیتی یہی سرکتی کیوں پیدا ہوئی جو آج ہوا یہاں پر کیونکہ ہماری جو مانگے ہیں وہ آج تک یہ سرکار نہیں سن رہی اس کی کان پر جو نہیں رینگ رہی تو ہم نے یہ رکھ اپنایا ہے کہ جب آپ نے ہماری اشمیتہ کو دعو پہ لگائی دیا ہے دو ورسوں سے دھرنا دے رہے ہیں ارے ایک ورسوں سے دھرنا دے رہے ہیں اور دو مہینے سے ایکو گارڈن میں دھرنا دے رہے ہیں پھر بھی آپ نہیں سن رہے ہیں کہاں لے کے جائیں ہم اپنے بچوں کو کہاں ایڈمیسن کروائیں کیا کریں آپ ہمارے مان سمان کو جب دعو پہ لگائی چکے ہیں تو ایک شوہاگن اسری کا ہی کیشوز کا جو ہوتا ہے سب سے بڑا گہنا ہوتا ہے پتی کے رہتے ہوئے یہ میرے پتی ہیں ان کے رہتے ہوئے میں نے اپنے کیشو کا پریتیاک کیا ہے سوچ لیجئے بجے اپی سرکار جو ہندوستوں کی بات کرتی ہے آج یہ نوبت آئی ہے میرے ساتھ میرے پتی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب میں نے اپنے کیشو کا پریتیاک کیا ہے صرف اس لیے کہ یہ ہٹی سرکار ہماری مانگے پوری نہیں کچھ اور لوگوں سے بات کیا ہے بینا جی باری باری سے زیادہ زیادہ لوگوں سے بات ہو پائے تو اچھا ہم کہتے ہیں سمان کار سمان بیتے ہیں بلکل بلکل لسٹ سرکار سے کئی بار آپ لوگوں کی باتچیت ہوئی خود مکہ منتری نے یہ آشواسن دیا اور سرکار بار بار یہ بول لیے کہ شکشہ میتروں کا جو ہتھ ہے سرکار کی پرات مکتا ہے لیکن پھر بھی جو جیسا آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سمسیہ ہیں سمسیہ ہیں جس کی تصبری ہوئی ہیں آخر دکھت کہاں آ رہی ہے یہ تو دکھت نشت روپ سے راجنیت کا کارن ہے جبکہ سی این صاحب ستاش تاریخ کو آئے تھے بولے کہ ہم کورٹ کے اتر نہیں جا سکتے ہیں جبکہ کورٹ کا ہی عادیش ہے 38,870 روپے ان لوگوں کو پیرا ٹیچر مانتے ہوئے دیں پھر بھی ہمارے مکہ منتری جی اس بات کے تیار نہیں ہو رہے ہیں اور یہ کہا تھا نہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ لوگوں کو بلا کے بیٹھ کے بات کچھ اور لوگ ہیں جی آپ کیا کہیں سر آپ کہنے کو کچھ بچا نہیں ہے جس پردیش کے مکہ منتری سویم یوگی جی اپنے مکہار بندو سے یہ کئی بار بول چکے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آج انہی کے پردیش کی بیٹیوں کا یہ حال ہے پتنی تو میری باد میں ہیں پہلے تو ان کی بیٹی ہیں اس پردیش کی بیٹی ہیں اس دیش کی بیٹی ہیں جب ان کا یہ حال ہے تو ہم کس بطر حالت میں ہیں یہ بولنے کی آؤ سکتا نہیں ہے کئی بار آپ لوگوں کی باتشیت ہوئی خود مکہ منتری کی پاس آپ لوگ گئے تھے لیکن جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی چار ستریے مانگے ہیں تو سرکار سے جب باتشیت ہوئی تھی مانگے بیکلپ کا راستہ نکالیں گے میں پرامادر یوگی آدھنا جسے کہنا چاہتا ہوں کہ جلی کٹو ایک مدہ تھا جلی کٹو میں جانوں کی پتوکتہ ہوتی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے روک لگائی تھی اس کے لیے آپ ادھی دیش لاسکتے ہیں تین ججوں کو برخواست کیا گیا تھا تین ججوں کے لیے آپ ادھی دیش لاسکتے ہیں تو ہم ایک لاکھ بہتر ہزار پڑواروں سے جڑے ہوئے کروڑوں لوگوں کا ماملہ ہے کہ آپ اس کے لیے دیش نہیں لاسکتے ہیں کیا ہم ایک لاکھ بہتر ہزار سے جڑے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے آپ کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکال سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ بدلے کی بھاؤنا سے آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو سرکار کے آدمی ہوتے ہیں سرکار سپا کی ہو بسپا کی ہو بھاچپا کی ہو ہم سرکار کے آدمی ہوتے ہیں آپ کیسے مان رہے ہیں کہ ہم سفا کے آدمی ہیں سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ حال ہی میں جو شکشہ مطروں کے لیے ٹرانسفر پولیسی لائے گئی کہ ان کے گریز جلے میں یا مولز جلے میں ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا لیکن شکشہ مطر جو یہاں پر ہی کٹھا ہے ان کو اس سے ٹرانسفر پولیسی کو لے کر بھی کہیں یہاں پر اعتراج جتا رہے تھے اب یہ کس در پہلے باتچیت ہو رہی تھی تو اس ٹرانسفر پولیسی سے چونکہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن اعتراج کیوں جی اس پر اعتراج اس لیے ہے کہ وہ ہمارا ٹرانسفر کریں اس رانتر پرمان پتت دیجئے ہمیں نہ کہ ہمارا وہ اس پر لیتے ہیں کہ آپ کون سی بدعالے میں تھے آپ کون سی بدعالے میں آپ جا رہے ہیں مول بدعالے کے لیے کیوں بیج رہے ہیں جیسے دیابا کو ہوتا اسی پرکار ہمارا اس رانتر اوڑنا چاہیے آگے کیا رنیتی رہے گی آپ لوگوں کی تک یہ دیگر دنوں میری رادنہ جی سے بارتہ ہوئی تھی معنی گرہ منتری جی سے میں ملا تھا میرا پرتیز مندر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور یہ بھارت کے کسی بھی ناغریت کا آہیت نہیں ملے تھی برتمانی شتیاں یہ ہیں کہ جو مول بدعالے کا پرسناف کا تھا مول بدعالے میں ہم جانے کی تو دکت یہ ہے کہ آپ ہم کو آج کی ڈیٹ پر بھیج رہے ہیں مانے آپ ہمیں بھیج رہے ہیں 20 ستمبر 2017 کے شات سنکھیا پر ہمارا appointment جو ہوا ہے وہ 20 ستمبر 1999 20 ستمبر 2000 چار لاکھ بچے اتر پردیش کے کم ہو چکے ہیں بگت پانچ ورسوں میں جس کا دائی تو ورطمان سرکاروں کو جاتا ہم اپنے بدعالے میں جائیں گے ہم سچک پت کے ساپیچ برتی ہوئے تھے آج اگر ہم اپنے مول بدعالے جا رہے ہیں تو وہاں جب میں نے بدعالے چھوڑا تھا تو 250 بچے تھے آج وہاں پر 150 بچے ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ اتنے دنوں سے آپ لوگوں کا اندولن جاری ہے آگے کس طریقی رنڈیتی ہے کیا لگ رہا ہے کہ کتنی جلد اس سمسیہ کا نیوارانیا نپٹا رہا ہونے والا دیکھئے میں چاہوں گا کہ اس میں ہمارے سب سے بڑے مخیا مانی مودی جی ہستر چھے پریں انیتھا کی شیطی میں میں بھارتی جنتہ پڑھی کنردھار من ایٹل بیہری جی کی دو پنکٹیوں کے ساتھ ہار نہیں مانوں گا رار نہیں تھانوں گا ہم سڑک سے سدن تر ابھی ناس پھرم آئیں گے آپ کے پاس میں دھرمین پانڈے سیتا پہ ابھی جو اسٹوڈیو میں میں مہمان ان کے پاس چلیں گے عبدالحفیظ گاندھی جی ایک مہینے تک شکشت دھرنے پر بیٹھے رہے ایک مہینے تک بھئی سرکار کے لوگ ہیں لخنو میں سارے حاکیم بیٹھتے ہیں حکام بیٹھتے ہیں کیوں نہیں کوئی ملے گا بھائی راز تنتر ہے کیا لوگ تنتر ہے کرمچاری دھرنے پر آئے کیوں نہیں ملے گا عسید جی سمویدن شیلتا ہے سرکار کی یہ لوگ دو مہینے سے تو ایکو گارڈن میں ہیں اور پچھلے ایک سال سے یہ مستقل جو ہے دھرنا پردشن کر رہے ہیں اپنی مانگوں کو رکھ رہے ہیں ماننے یوگی جی سے بھی ملے ہیں کئی بار لیکن آشوشن کے علاوہ کچھ نہیں ملا میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ 2015 میں جب ہماری سرکار تھی سمجھو دی پارٹی کی تو ماننے ہائی کورٹ سے ایک آدیش آئے تھا کہ سکشہ مطروں کا جو سمایوجن ہے وہ رد کیا جاتا ہے ہماری سرکار نے اپنے ویکا دکار سے فیصلہ لیا اور ہم نے نیاولی بلائی اور اس نیاولی میں ہم نے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہمارے وقت میں ان کو 38,000 روپے سے زیادہ ملتے تھے ابھی ریتو جی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 3,000 سے 10,000 کر دیا ارے آپ نے 38,000 سے 10,000 کر دیا یہ آپ جو ہے بتائیے دوسرا کہ دبل انجن کی سرکار کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہے سر یہ آج جو مہلہ جو کھڑی ہیں جنہوں نے اپنے باہن ملائیں یہ آپ سب کی گلتی ہے ریتو جی سنیے ریتو جی سنیے ان کو سنیے ریتو جی ریتو جی ریتو جی اسے پرچہ نہیں ہوتی ہے نا کاری در مہترین جب آپ بولنے ریتو جی آپ سنیے ان کو آپ بولنے کیوں سنیے گاندی جی بلنی آپ نے بات رکھ دو جب دبل انجن کی سرکار ہے سپریم کورٹ کا آدیش پورے بھارت کے لیے ہے کیندر سرکار نے اگز 2017 میں ایک امینڈمنٹ کیا جس کے تہت اتراخند کی سرکار نے سکھشا مطروں کو سمایوجن کر لیا ہے اور امینڈمنٹ کے ادھار پر چار سال میں وہ اپنی آہرطہ پوری کر سکتے ہیں تو جب سرکار اتراخند کی فائدہ دے سکتی ہے تو اتر پارٹی درد آپ 2019 میں بہت نہیں گا پڑے گا ریتو ریتو راوٹ جی سوال لے جی سوال لے سوال لے سوال لے عبدالحفیس گاندی جی سوال سوال ریتو ریتو راوٹ جی مہدی پردیش سرکار کر سکتی رکھ ریتو ریتو راوٹ جی یہ ماملہ سماج سرکار ورس سرکار کسی کی بھی ہوتی آج آپ کل کوئی اور تھا کل کوئی اور ہوگا یہ ایمپلائی ورس ایمپلائیر کا ماملہ ہے ماملہ بڑا سیدھا ہے کہ انہیں تنخواہ چاہیے سممان جنب کم سے کم اتنا تو دے دیجئے 10,000 روپے میں آپ ٹیچر چاہتی ہیں اور 35,000 کا چپ رہتی ہیں سپریم کوٹ نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ان کی تنخواہ کم کر دیجئے سپریم کوٹ نے یہ کہا تھا کہ سما یوزن ہو گیا ہے نیومیت شکشک کا وہ سما یوزن غیر کانونی طریقے سے ہوا ہے اس لئے انہیں نیومیت شکشک نہیں مانا جا آپ جو سیلری چاہے دینا چاہے سرکار دے لیکن وہ سمایوزن ہم رد کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کی آر میں پھر ان کو نیوز شکشک والی سیلری پر پہنچا دیا لڑائی اس کی ہے نا کیوں آپ سپا ورس بیجی پی کر رہے ہیں ریتو جی سپا اور بیجی پی نہیں کر رہی ہوں میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے راج نیتی کھی لی اب شکش جتنا بجٹ ہوگا انہیں تو ان کو سیلری دی جائے گی تو آپ بجٹ بڑا کیجئے شکش کا سرکار کا کام ہے یہ سرکار کا کام ہے تو سرکار کا جتنا مجھے ان کو دی جاری جو سولیت یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری جو سولیت مانگے گی ان کی بھی مانی ان کو بھی سرکار کی ہر بات کو ماننا چاہیے جب ان کو جو چیزیں ہم دے سکتے ہماری سرکار دے سکتے وہ چیزیں ان کے اس میں دی جائیں گی اور یہ نہیں نہیں یہ نہیں ہی داستہ ہے پھر آپ کو مرضی ہوگا وہ دیں گے اور سرکار کی بات نہیں مانے گے نہیں یہ تو ایک داستہ ہوگئی ہے کہ آپ آپ کو کرنا ہی پڑے گا سرکار سے جب بھی آپ بھی جو آپ کا نہیں ہے بڑا لگ تان تر سنویدھان سنویدھان میں یہی جانا پڑھا ہے جن کلیار کاری راج کی عدھار نا ہے اندوستان میں آئیں گے آپ پاس جو سنویدھان جو لوگ بیچارے وہاں مہینوں سے پڑے ہیں بال مڑو رہے ہیں آئیں گے گاندھی جو جن کلیار کاری راج کی عدھار نا ہے سنویدھان میں لکھا گیا ہے لکھی ہوئی باتیں کتابوں میں دبی رہتی ہیں آج کل سنویدھان کہاں ہے وہ بھی ایک وشاہی ہے خوز نہ پڑے گا لوگ خوز بھی رہے ہیں سرکاروں کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اتر پردیش سرکار میں اب آپ اپنے شکشکوں سے بات کیجئے کہ ان پرستیتیوں میں کیا کریں گے وہ دیکھئے اسیت جہاں تک بجٹ کا سوال ہے تو مجھے یاد ہے کہ پچھلا بجٹ رکھا گیا تھا پردیش کا اس میں سب سے زیادہ شکشہ کے اوپر خرچ کیا گیا شکشہ کے اوپر اس بجٹ تھا صرف شکشہ بیوہ کا تو اس میں یہ کہنا کہ سکتے ہیں کہ شکشہ کے لئے سرکار کے پاس بجٹ نہیں ہے لیکن سرکار کی منشاہ کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور جیسا سپا کے پرواکتہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پرواکتہ بیٹھ ہوئی ایک بول رہی ہے کہ اگر آپ کی سرکار نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہوتا تو شاید شکشہ میتروں کی ایسی نہیں ہوتی آپ لوگ کیا لگتا ہے کس پر راجنیتی بھی ہو رہی ہے بلکل پوری طرح سراج نیتی ہو رہی ہے بس ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ آروپ رتی روپ کر رہے ہیں اور محضور جنت کو ہم جیسے شکشہ میتروں کو سڑک پر لانے کے لیے ہم کہتے ہیں بجٹ نہیں بجٹ کی انہا ہونے کی بات آپ کرتے ہیں سپس سرکار میں بجٹ تھا جو ہمارا ویتن مان ہم کو دیا جاتا تھا سمایوجن کیا گیا تھا بجٹ کی مول وجہ یہ ہے کہ راج نیتی ہے ہم لوگ راج نیتی کا سکار ہیں کیونکہ ہم بے کہنا چاہتے ہیں پرمہ دینی یوگی آدھنے جیسے 1999 میں آپ کی سرکار تھی ہم آپ کی بچے ہیں آپ کے دورہ جن میں ہیں یہ گلتی اگر آپ نے کری ہے کیونکہ اس سمائے 65% 60% جگہوں کا کریم لڑکا اور لڑکی ہوتی تھی اس کو سمبیدہ پر جھوکنے کا کام آپ نے کیا یہ گلتی اگر کری ہے تو یہ گلتی آپ نے جل جل ہے پورا بارس کے ساتھ پتھر پانی میں بڑے بڑے پتھر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بڑے پتھر پتھروں کا سیلاق پہاڑ سے سیدھے نیچے اُتر گیا ہے بادل پھٹنے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ بھائی بھٹنے کے بعد اچانک چھوٹے بڑے پتھروں کا سیلاق پانی کے ساتھ نیچے اُمار پڑا یہ تصویریں دیکھئے شاید یہ ایسی تصویر کبھی دیکھی ہوگی آپ نے پانی کے ساتھ پتھروں کا سیلاق مینک جوشی ہمارے سیوگی جڑے ہیں پیتھارا گھر سے ہمارے پاس مینک جانوال کے نقصان رہی ہے اور پورا جو اچھے ہمارے چھترے ہے کوٹی چھترے جو چائنہ سے سٹھا ہوا علاقہ ہے وہاں اس گاؤں کو جوڑنے والا یہ مار گئے ہے اور یہاں پہ پھل تھا جو یہاں پہ ملوہ آنے سے پورا جمی دوج ہو چکا ہے اور ساسن پر ساسن ابھی ہوگی دنیا میں بہت بہت شکریہ آپ کا مہین اس جانکاری کے لیے تو یہ تصویرے دیکھئے پہاڑی پر اس طرح کی تصویرے ایسا لگ رہا کہ پورا پہاڑ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور پانی کے ساتھ نیچے اتر آیا ہو بہر آئی پہاڑ کا ملوہ آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں چٹان کا ملوہ پانی میں بھاری تباہی کی یہ تصویر پتھورا گھر سے سامنے آئی ہے واقعی حران کرنے والی یہ تصویر ہے شکشہ مترو کا اندولن جاری ہے لخنہ میں غصہ سرکار کے پاس ساتھ بجٹ نہیں بھاجوہ پروختہ کا کہنا ہے سرکار کا جواب نہیں لیکن پارٹی پروختہ کرے ہیں سرکار کے پاس بجٹ نہیں ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ویٹیہ پاتکال گھوشت کرنے کا وقت نہیں آگیا ہے سرکار کے پاس شکشکوں کو دینے پیسہ نہیں ہو سکول چلانے کے لئے پیسہ نہیں ہو کرم چاریوں کے ویٹن کا پیسہ نہیں ہو تو یہ ہوتا ہے ویٹیہ پاتکال اور کیا ہوتا ہے کر دینا چاہیے بہت بہت اڑیل رویہ لوک تانترک ڈھانچے میں ٹکتا نہیں ہے اب کی بار جنتہ ہی جواب دیتی ہے نمسکار